جو یہ بات کرتے ہیں نا کہ ہم کلونیل مائنڈسیٹ کلونیل ایرا جو کانون ہیں ان کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو میرا ماننا یہ ہے جب میں آپ کو یہ باتیں بتاؤں گا کہ ان کی سوچ یہ ہے کہ کانون دوارہ اس دیش میں ڈکٹیٹرشپ لائے جائے ایسے کانون بنائے جائیں جس میں جج کے خلاف بھی کاروائی ہو سکتی ہے کسی ادھکاری کے خلاف بھی کاروائی ہو سکتی ہے کسی بینک کے ادھکاری جس کو ہم پبلک سرونٹ کہتے ہیں اس کے خلاف بھی کاروائی ہو سکتی ہے سی اے جی اور کوئی بھی ادھکاری جو سرکار میں کام کرتا ہے اس کے خلاف بھی کاروائی ہو سکتی ہے میجسٹریٹ کے خلاف بھی ہو سکتی ہے ہائی کورٹ جج کے خلاف بھی ہو سکتی ہے سپریم کورٹ جج کے خلاف بھی ہو سکتی ہے لکھت روپ میں کوئی اور بھی لکھت روپ میں بات کہے آرڈر پاس کرے لکھت روپ میں آرڈر پاس کرے جو غلط آرڈر ہو اپنے آپ میں غلط آرڈر ہو اور اس کا مقصد یہ ہو کہ کسی کو چوٹ آئے جائے کسی کو چوٹ آئے کسی کے خلاف کوئی کاروائی ہو پبلک کے خلاف کوئی کاروائی ہو تو اس حساب سے کسی پروپٹی کو سیو کرنا چاہے تو اس کو سات سال تین سال کی سزا ہو سکتی ہے مطلب کہ کوئی بھی ادھکاری اگر آرڈر پاس کرے اس سوچ کے ساتھ کہ میں کسی پروپٹی کو سیو کرنے جا رہا ہوں کسی سی مدد کرنے جا رہا ہوں تو اس کی تین سال کی سزا ہو جاتی ہے اس بید بھاو سے لیکن یہ بھیدوات ہے کون کرے گا من کا بھاوت ہے کون کرے گا سرکار سرکار کہے گی کہ ہمیں لگتا ہے کہ آپ نے یہ غلط کام کیا اور آپ کی منشاہ خراب تھی تو کون ایسا ادھکاری ہے ہندوستان میں جو ان کے اشاروں پہ نہیں چلے گا کیونکہ اس کو خطرہ ہوگا کہ کوئی بیار اوپ لگ سکتا ہے اور یہ تو کوئی آرڈر کوئی ادھکاری آرڈر بھی کرے لکت روپ میں تو آپ آروپ منشاہ کا تو کسی پہ بھی الگا سکتے وہ تیہ ہوگا ٹرائل میں تیہ ہوگا لیکن کون ادھکاری کوئی پاس کرے گا آج کے دن میں ان کے خلاف سب سے خطرناک آگے whoever being a public servant corruptly اور maliciously public servant means judge بھی public servant ہے corruptly malicious corruption motive سے maliciously that is در بھاونہ کے ساتھ در بھاونہ کے ساتھ کوئی کسی بھی stage judicial proceeding کے قانون کی کاربائی پہ کسی بھی stage پہ کوئی ریپورٹ دے کوئی آرڈر پاس کرے کوئی فیصلہ کرے انتیم فیصلہ نہ بھی ہو انتیرم فیصلہ کرے یہ جان کے کہ یہ قانون کے خلاف ہے judge فیصلہ کرتے ہیں ان کو یہ نہیں پتا چلتا کہ قانون صحیح ہی نہیں ہے وہ اپنے مند سے فیصلہ کرتے ہیں جو سوچتے ہیں قانون صحیح ہے اس پر فیصلہ کرتے ہیں اس کی اپیل ہوتی ہے اس کی ریویجن ہوتی ہے کئی فیصلے غلط بھی لیے جاتے ہیں کئی ہائی کورٹ کے فیصلے بھی غلط ہوتے ہیں Appreciate کے صحیح ہوتے ہیں تو یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی ایسا فیصلہ ہو جو جو قانون کے خلاف ہو وہ تیہ کرے گی سرکار کے قانون کے خلاف کونسا فیصلہ ہے اس کو سات سال کی سزا ہو سکتی ہے سات سال کی سزا اور فائن اور بوت تو مجھے بتاؤ کونسا میجسٹریٹ ان کے خلاف فیصلہ کرے گا کونسا جج ان کے خلاف فیصلہ کرے گا کہیں بھی جج ہو مجیسٹریٹ ہو ہائی کورٹ ہو سپریم کورٹ ہو سپریم کورٹ تو قانون تیہ کرتی ہے نا تو جب قانون تیہ کرتی ہے اور جب فاصلے لوئر کورٹ کے غلط ہوتے ہیں تو وہ تو لائیبل ہو گئے نا میں جاننا چاہتا ہوں کس منشا کے ساتھ آپ یہ قانون لائے گرہ منتری جی آپ نے کبھی اس قانون کو دیکھا بھی ہے جب آپ نے اس قانون کو صدر میں پیش کیا آگے پڑیے whoever being in any office any office which gives him legal authority to commit persons to trial or to confinement یہ پولیس کرمی بھی ہو سکتے ہیں any office or to keep persons in confinement corruptly اور maliciously دربابنہ کے ساتھ commits any person for trial or to confinement من کسی کو آپ جیل میں دال دو دربابنہ کے ساتھ اب توان تیہ کرے گا دربابنہ کے ساتھ آپ نے جیل میں ایک لالا اور keeps any person in confinement جیل میں رکھیں in the exercise of that authority پولیس کرمی کی authority کے انترگر and وہ قانون کے خلاف ہو تو اس کو بھی ساتھ ساتھ کسی سے ذات سکتے ہیں تو پولیس کے کرمیوں کو بھی نہیں چھوڑا اگر وہ قانون کے خلاف کئی لوگوں کو تو قانون کا معلوم ہی نہیں ہوتا ان کی جانکاری تھوڑی نہ ہوتی ہے پولیس کرمیوں کو قانون کیا ہے تو یہ بتائیں گے کہ یہ قانون ہے تو اس کو اندر کر یا نہیں کر تو کونسا پولیس کرمی ہے جو ان کے خلاف جائے گا اس کو اپنی نوکری زیادہ پیار پیاری ہے یا اس کو جیل جانا ہے جو یہ کہیں گے وہ کرے گا